تو بھپال کی رہنے والی چنکی آدب نے اتحاس رشتیا ہے پچیس میٹر سپورٹس پسٹل ایونٹ میں ایک ہزار ایک سو دس ریڈنگ پوائنٹ کے ساتھ چنکی آدب وشکی نمبر بند کھلاری بن چکی ہے ٹی ٹی نگر سیڈم میں الیکٹریشن کی میٹی ایک دن وشف جیتہ بن جائے گی یہ سپنا سچ ہوا ہے دلی کے شوٹنگ وارڈ کپ میں وارڈ کپ میں ہاتھ آزمانے سے پہلے ہمارے ساکیوں کی راہل مشرا نے چنکی سے خاص بات کی تھی جس میں چنکی نے بتا تھا کہ انہوں نے اپنے سفر کی شروعات کیسے کی اور کیسے اب انہیں ٹوکیو اولمپیک کار ٹکٹ بھی مل گیا ہے بھپال کی رہنے والی ہیں چنکی ہمارے ساتھ خود ہی ہیں بات کرنے کے لیے ہم پوچھیں گے ان سے کی آخر میں کیسے یہ شروعات کیسے ہوئی کیسے اس کھیل کی طرف روزان کیسے آپ کا آیا چنکی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کافی مہت چھوٹی عمر میں ہی آپ نے شروعات کر دیتے آپ جنئر ایبنٹ سے بھی کھیلتے ہوئے پھر اس کے بعد آپ سینئرز میں ریپریجنٹ کر رہی ہیں کیسے شروعات کیسے ہوئی تھی اس کی جب میں میرے پاپا تیجنگر سٹیڈیم میں ہی جوب کرتا ہے الیکٹریشن کا کام کرتا ہے تو مجھے اس وقت تو پتا نہیں تھا کہ شوٹنگ کوئی چیز بھی ہے یا کچھ ہے سپورٹس ہے مجھے سرے سے لگتا تھا کہ جوڈو کراتے باکشنگ اور یہ سارے چیزیں ہی ہی ہوتی ہے سپورٹس میں بات اس کے کچھ ٹائم بعد مجھے پتا چلا کہ ہاں ہے تو شوٹنگ میں مجھے صرف شوٹنگ کا پتا چلا تھا تو شوٹنگ کے میں نے جب چیز دیے سوٹنگ کے چیز دیے سوٹنگ چیز دیے دو مہنے کی تریننگ ہوتی تھی وہ چیز نہیں کی تھی چیز بھی نہیں دیا تھا کیونکہ اس کے اقارڈنگ بہت زیادہ چھوٹی تھی کاریبن 2011 کی بات ہے یہ 10 یا 11 کی بات ہے میں بہت بہت چھوٹی چی تو میں نے پھر ٹائل بھی نہیں دیا کی نہیں کرنا بھی پھر اس کے ایک سال بات میں سے پتا چلا کہ ہاں پسٹل اور رائفل ایوینت بھی ہوتا ہے تو پھر میں وہاں شوٹنگ رینج پہ گئی چیز دیے نگر سٹیڈیم میں رینج ہوا کرتا تھا تو ٹین میٹر کی اور پھر ٹین میٹر ہوا کرتا تھا گوڑے ماں تو پھر میں وہاں گئی میں نے وہاں دیکھا کہ پسٹل ایوینت ہے رائفل ایوینت ہے دونوں میں سے چلا کرنا ہے وہ چوز کرنا ہے تو میں نے پسٹل ایوینت چوز کیا کیونکہ رائفل ایوینت میں سے ہوتا ہے کہ بہت سارے ایکیوبمنٹ ہوتا ہے بہت سوٹ ہوتی ہے رائفل ہوتی ہے اتنا سارا سامان لے کی چلنا ہوتا ہے تو وہ لگ کیری کرتے ہیں میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ ساری چیزیں کیری کرتے ہیں میں نے اس وجہ سے رائفل چوز نہ کرتے ہوئے پسٹل چوز کیا کیس آمان کام ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے تو پھر تب سے میں نے پسٹل سٹارٹ کی اور پھر دھیر دھیرے اب یہاں تک پہنچیوں تو آپ ٹین میٹر اور ٹین فائف میٹر دونوں کو آپ رپیجنٹ کرتے ہیں ہاں جی اس وقت میں نے صرف ٹین میٹر سٹارٹ کیا تھا اور ٹین میٹر قریباً ایک سال تک کیا مجھے ٹینی ٹین میٹر کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا پسٹل میں ٹین میٹر بھی ہوتا ہے تو اس کے کچھ ٹائم بعد میں نے ٹینی ٹین میٹر دیکھا اور پہلا تو میرا اسا ریاکشن تھا کی نہیں مجھے نہ کھنا کیکہ کہ ٹینی بہت زالہ ہوتا ہے اور فرس طائم جب میں نے تیکھنا ہی تھی ستائم پہ میں نے کان میں کوئی امب بھی نہیں پہنے پہنے پہ تو ایسا تھا کہ بہت زیادہ ساون بھی ہوتا ہے تو میں مطلب میں نے اسے بسائیڈ کیا تھا کہ نہیں نہیں کھیلوں گی بٹ اس کے بعد جب میں نے خرم نے سٹارٹ کیا ایک سال بات ترائے کیا تو مجھے انٹرسٹ آیا کیونکہ ہم آپ بھی پہن کے کرتے تھے تو اتنا وہ ساؤنڈ سے پرابلم نہیں ہوتا تھا تو پھر دیر دیرے مجھے ٹونی فیر پسند آنے لگا اور پھر میں نے اس میں انٹرسٹ دکھایا اور پھر اب یہاں پر ہوں چنکی میں ایک چیز آپ سے جانتا ہوں گا جب آپ نے کھیل کی جب آپ نے شروعات کی تھی کیونکہ فادر آپ خود ہی بتا رہی ہیں کہ ٹی ٹی نگر میں فادر جو اسٹیڈیم ہے اس میں تھے تو کیا آپ ساتھ میں پاپا کے ساتھ میں آپ جائے کرتی تھی وہاں پہ کھیل دیکھنے کے لیے اور اس کے بعد تب جا کر کے اور آپ کا رجان اس طرف میں آیا کہ آپ چلو آپ کھیل میں جائیں گے اور یہ جب چونہ آپ نے تو چیلنجز پتا تھا کہ کافی چیلنجز اس میں ہوگا شوٹ کرنا ہے نشانے کے لیے نہیں نہیں جب سٹارٹ کیا تھا اس وقت مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ کتے چیلنجز ہوں گے کتے چیلنجز فیس کر رہوں گے بہت دیرے دیرے سارے چیزیں فیس کرتے ہوئے اور پھر میں چلی گئی یہاں تک پہنچ گئی ہوں باقی میرے پاپا مجھے لے کے جایا کرتے تھے سپورٹس میں شوٹنگ میں تو انہوں نے بتایا تھا کہ شوٹنگی وہ ایوینٹ ہے سپورٹس ہے مجھے خوشی ملنے چاہیے اس سے پہلے میں بہت چارے گیمز میں مجھے بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ کرو کرو ٹریننگ کرو میں نہیں جاتی تھی تو میں کوئی لکھے جاتے تھے ایسا تھا اس وقت پاپا اسٹیڈیم میں لے کر جائے کرتے تھے تو آپ کھیل دیکھا کرتے تھے کافی سارے اسٹیڈیم میں تو کھیل سارے بہت کھیل تھے ہیں ہاں ہاں شوٹنگ ہی کیوں چوز کیا آپ نے ایسا تھا نہیں کہ میں کوئی شوٹنگ ہی کرنا ہے میرا ایسا تھا کہ مجھے کوئی بھی سپورٹس کروں مجھے خوشی ملنے چاہیے اس سے پہلے بھی سپورٹس کیے تھے اس میں مجھے اچھا لگتا تھا بات ایسا تھا کہ جیسے میں نے سنوکر کیا تھا تو مجھے اس میں خوشی ملتی تھی بات وہ بند ہو گیا تو میں اس کے بعد اس کو کنٹینو نہیں کر پائی اور پھر لاسٹ وہ گیم تھا میرا اس کے بعد دو سال کا بریک لینے کے بعد میں نے شوٹنگ کیا پہلے چالے ٹرائل کیا پر میں کو اس میں اتنا اینٹرسٹ آیا نہیں نی اس کے بعد پہلے پتا چلا تو پسٹل سٹارٹ کیا پاپا تو جب آپ نے بتایا کہ آپ بھی کھیل میں جائیں گی پاپا کیونکہ مدر فردر کہ ہتا ہے چیریٹی بگنس پرم ہوم تو ممی پاپا نے کیا کہا کہ کھیل ہو گئے کیونکہ پہلے تو کہا تھا تا کھی پڑھو گے لکھو گے تو پاپا ممی نے کچھ کہا کیا کہ نہیں بیٹا پڑھائی لکھائی میں چلے جاؤ یا کہا کہ نہیں ٹھیک ہے اس میں ہی میں جب چھوٹی تھی تو پڑھائی میں بہت بیکار تھا میں لیٹریلی بتا رہی ہوں میرے کچھ ہی سبجیکٹ ہوا کرتے تھے جو میرے بہت اچھے ہوا کرتے تھے ادروایس کچھ سبجیکٹ ایسا تھے کہ جہاں میں بہت ہی مسکل سے پڑھتی تھی تو وہ چیز دیکھ کے بھی ممی پاپا کہتے تھے کہ تمہارے تو پڑھائی ایسا ہے کہ تم کر رہے ہو بس بس کی تو بات لگتی نہیں ہے کہ تمہارے بس کی بات ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس پورٹ میں میرا انٹرسٹ دیکھا ہوں کہ مجھے سپورٹ میں بہت انٹرسٹ رہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ لیتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے پھر مجھے سپورٹ میں بھی کنٹینی کروایا یہ چنکی میں آپ سے ایک چیز جرور پوچھوں گا کہ آخر میں آپ نے کیا کیا ابھی تک کیا کیا کھیلا آپ نے کیا کیا چیپنٹ اپ کے کیا رہے ہیں شوٹیں میں شوٹیں میں میں نے ابھی تک جب میں جونیر تھی اس وقت میں نے جونیر کے انٹرنیشنل بھی کھیلے جیسے میں نے سپورٹ سے سٹارٹ کیا ایک سال بعد سے ہی میں سکوائیٹ ٹیم میں آگئی تھی تو سکایٹ ٹیم میں آنے کے بعد پھر ایک سال بعد سے میں نے انٹرنیشنل سٹارٹ ہو گئے تھا 2015 سے میں انٹرنیشنل سٹارٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد میرا جیسے پہلا کامپetition تھا وہ اوپن کامپٹیشن تھا تو اس میں میرا پہلا میڈل گولڈ میڈل ہی تھا انٹرنیشنل ایونٹ میں میرا پہلا جو میڈل تھا وہ گولڈ میڈل ہی تھا وہ پہلی کامپٹیشن میں تھا اس کے بعد سے میری یہ سفر سٹارٹ ہو گیا لکش آپ کا کیا کیا ہے کیا آپ کیسے آگے آپ بڑھیں گے اور دوسری بات ایک اور چیز ہے کیونکہ آپ بہت مدیپردیش سے آ رہی ہیں آپ مدیپردیش میں بوپال سے آپ آ رہی ہیں کتنا رہا آپ کو کھیل میں پروساہن ان جگہوں سے ملا اس جگہ سے کتنا پروساہن ملا کتنا بڑیاں ایک ایڈمی سے آپ کو کتنی سہولیت ملی ہے اور آگے کا لکش آپ کا کیا رہے گا میرا لکش ایسا ہے کہ مجھے ابھی ہی کا فیلحال اولمپک ہے بٹ میں اپنے نیکس اولمپک کو بھی دھان میں رکھتے ہوئے سے نہیں کر رہی ہوں اور اکیڈمیز میں مجھے بہت سپورٹ کیا ہے مجھے اکیڈمی میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے پرسن ہے جیسے میرے کوچھ ہیں ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سب کا میرا سپورٹ ہے مجھے یہاں تک پہنچنے میں کہیں نہ کہیں سب کا سپورٹ کیا ہوا ہے تو تھانکس تو آل کہ ان سب نے مجھے سپورٹ دیا اور میں ابھی ہاں پر ہوں ایم کیا چھوٹ کر رہی ہیں آگے کیونکہ دیکھیں کمپٹیشن دیرے دیرے بڑھتا چلا جاتا ہے جب آپ نیشنل سے پیر اس کے باید جب آپ انٹرنیشنل ایونٹس میں جاتی ہیں تو کافی جدہ وہاں پر کمپٹیشن دیکھنا ملتا ہے ایکیپمنٹس الگ ہوتے ہیں ٹریک الگ ہوتا ہے ان سبی چیزیوں کا تو کتنا مطلب آپ نے آپ کو کس پرکے سے آپ ترین کر رہے ہیں اور کتنے گھنٹے کا ترینگ آپ پرڑے کرتی ہیں دوسرے کو کمٹیٹ کرنے کی میری تریننگ صبح ایتھرٹی سے ساتھ جاتی ہے ملوک ایتھرٹی میں رینج پر آجاتی ہوں اور نائن ٹو لنچ کے ٹائم پر ٹویب ستی تک میری ترینی ہوتی ہے دن اس کے بعد میری دوبارہ ترینی ہوتی ہے لنچ بریک کے بعد دو بجے سے چار بجے تک ورکاوت ہوتا ہے تو ٹوکلی میرا پورا دین ٹریننگ اور سارا خود کو ٹرین کرنے میں نکل جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی آر وائز کی ٹو آرز شوٹنگ میں دھیان دے رہی ہوں یا تھری آرز میرا پورا دے سبح اٹھنے سے لے کے شام کو سونے تک میرا پورا جو شدیل ہوتا ہے وہ مجھے خود کو ٹرین کرنے میں مینٹلی فیزیکلی خود کو بیلڈ کرنے میں نکلتا ہے یہ جاتا ہے لیکن میں بہت جید کر رہا ہوں کیونکہ کمپٹیشن دیرے دیرے کافی جزا بڑھتا چلاتا ہے آپ جب لیول آپ اوپر جاتی ہیں تو کمپٹیشن میں انٹرنیشنل آپ اس پر جائیں گے تو ایکیپمنٹ اس طریقے کا کیا آپ کو اس طریقے کی ایکیپمنٹ سے یہاں مہیا ہوتے ہیں بھارت میں اس طریقے کا ہے پورا کی آپ انٹرنیشنل کو کمٹیٹ کر سکیں آپ انٹرنیشنل کے اس پر پورمٹ پر آپ کھیل سکیں ہاں جی ہمارے جو بھپال کی جو رینج ہے یہ ورل نمبر ون رینج سے کم نہیں ہے بلکل اسی لیول کی اس کی تککر میں رینج بنی لی ہے تو یہاں ہم ٹریننگ کرتے ہیں اور ہم بہار جا کے جو کمپٹیشن کھیلتے ہیں دونوں میں بہت کانفیڈنس بہت بیلڈ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کوئی انشو نہیں ہے کیونکہ ہم کو پورا سپورٹ مل رہا ہے اور سب کچھ ایکوئل ہو رہا ہے تو میں یہ کہوں کہ جو ابھی آپ انڈور میں ابھی آئی ہیں تو یہ گن جو آپ ایوز کر رہی ہیں یہ اسے کیا کہتے ہیں کیسے اسے استعمال کرتے ہیں یہ ٹین میٹر کی پسٹل ہے ٹین میٹر کی پسٹل بہت ٹائپ ہوتی ہے یہ مورنی ہے کمپنیز کی اور باقی پسٹل کی بھی کمپنیاں ہوتی ہیں بہت وہ ہلا گے پاردنی ہوتی ہے اور اس میں ہم یہ ایلیکٹرونک ہے اس کا ٹرگر ایلیکٹرونک چلتا ہے باقی پسٹلوں کا ٹرگر ڈیفرینٹ ہوتا ہے وہ ایلیکٹرونک نہیں ہوتا ہے مورنی ہے کمپنی ہے جس کا ٹرگر ایلیکٹرونک بناوتا ہے یہاں سے یہ سویچ ہوتا ہے اس کو ہم آن کرتے ہیں تو ٹرگر سارٹ ہوتا ہے ہم فائرنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اور یہ ہے ہم یہاں گولیاں لوڈ کرتے ہیں اس کے اندر ایک بولٹ لوڈ کرتے ہیں چھوٹی ہوتی ہے وہ ٹین میٹر کے security rece Hall اور اس کے بعد ہم لوڈ کرنے کے بعد اپنی شوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہی ہے تو یہ ہے ٹین میٹر کی پسٹل تو آپ دونوں فورمیٹ میں ایک میں آپ رکھیں آپ ٹین میٹر ان ٹن میٹر اس دونوں میں انتر کیا ہے بیسک یہ لکھا ہے یہ 10 میٹر کی پسٹل میں 0.177 کی گولی سا لوڈ ہوتی ہے اور اس کی جو بیرل ہوتی ہے لینڈ یہ بڑی ہوتی ہے 25 میٹر کی پسٹل جو ہوتی ہے اس کی بیرل لینڈ چھوٹی ہوتی ہے بات وہ اسے تھوڑی ہیو ہوتی ہے اور اس میں جو بلٹ یوز کرتے ہیں وہ 0.22 کی ہوتی ہے تو اس میں یہ دفرنس ہوتا ہے اس میں ہم اگر فائر کر رہے ہیں تو ریکوائل کم ہوتا ہے ریکوائل اندرسان کی ہم اگر شوٹ کلا رہے ہیں تو ہم کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا شوٹ کب نکل گیا ہے گن سے کب بہا نکل گیا ہے بات ہم 35 میٹر میں اگر شوٹ چلائیں گے تو اس میں ریکوائل اتنا آتا ہے کہ ہمارے پورا ہاتھ موو کرتا ہے تو وہ چیز ہے کہ وہ ہم کو پتہ بھی چلتا ہے تو وہ ساری چیز ہوتی ہے اپس کو پدھائی دوں گا میں کہ آپ اور آگے اچھیف کریں آپ اندرنسٹل پہ جائیں اور دیش کا نام آپ گوھر کریں تو امید یہی ہے یہی امید کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھیفمنٹ آپ جو بھی محنت اور لگن سے آپ کر رہی ہیں اس کو اچھیف کریں آپ کافی محنت اور لگن سے یہ آگے بڑھی ہیں پاپا کے ساتھ ہی یہاں اسٹیڈیم میں آیا کرتی تھی اور وہیں سے کھیل کی شروعات ہوئی کیمرمن نندن کے ساتھ راول مشرا زی میڈیا بھوپال اور پھلا ہل وقت تک چھڑا سب ریکھا